بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز شروع پاک پروردگار کے نام سے جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا اس کی نعمتوں اور عطاوں کا کروڑوں بار الحمدللہ ناظرین اگرامی ہماری دعا ہے آپ سب چاہاں رہیں ہمیشہ شاہ دعا آباد رہیں آمین تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم دکھاتے ہیں شہر لاہور سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں لاہور سٹیشن اترنے کے بعد رات میں چار بجے ہم لوگ ہوتل کے کمرے میں پہنچے اور فجر کی نماز پڑھ کر ہم نے سفر کی تھکان اتاری جس کی وجہ سے ہم ناشتے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے اور ہمیں لاہور کے مشہور پائے ناشتے میں نہیں مل سکے تو ہم نے اسی ناشتے پر اقتفاہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد چونکہ ہمارا ہوتل سٹیشن سے قریب تھا تو ہم نے وہیں ہوتل کے روم کے بعد تھوڑا سا وزٹ کیا مگر لاہور شہر میں کافی گرمی پڑھنے کی وجہ سے ہم لوگ اپنے کمرے میں واپس آگئے اپنے روم پر واپس آنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا اس کے بعد پھر ہم نے لنچ کا آرڈر ہم نے اپنے ہوتل پہ ہی کیا ہم نے اپنے ہوتل سے سفر کا آغاز کیا ہمارے کچھ ریلیٹیو ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہمیں گاڑی اور ڈرائیور کی سہورت محصر آگئی ہم مینارے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہاں پر آپ کو لاہور شہر کے بارے میں مختصر سے بتاتے ہیں لاہور شہر پاکستان کا ثقافتی تعلیمی اور تاریخی مرکز اور پاکستان کا دل اور باغوں کا شہر کہا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہوں گے کہ لاہور شہر دریائے راوی کی کنارے پر واقع ہے اور یہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے لاہور شہر کی اہمیت کا انتازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کا شمار دنیا کی قدیم اور اہم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لاہور کے روایتی جوش و جذبے کے باعث اسے آپ پاکستان کا دل بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم یہاں لاہور کے مختلف راستوں سے گزر رہے ہیں اور آپ لاہور شہر کی خوبصورتی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں راستے میں ہم نے لاہور کی میٹرو بس بھی دیکھی کراچی کی طرح لاہور میں بھی رکشے اور چنچی کا رواج ہے یہ لاہور کے مختلف اور قدیم امارتے ہیں موسیقی 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 یہ راستہ شاہی قلعہ اور منارے پاکستان کی طرف جا رہا ہے رنگ روڈ پر موجود ہیں یہ آپ اپنے سکرین پر لاہور کا لاری اڈا دیکھ رہے ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں اقبال گریٹر پارک مہا پر یہ گاڑیاں رینٹ پر چلتی ہیں اقبال گریٹر پارک اتنا بڑا ہے کہ ہم پیدل وزٹ نہیں کر سکتے تھے تو ہم نے اس گاڑی کو ہائر کیا اور ہم نے اس گاڑی میں ہی پورے اقبال گریٹر پارک کا وزٹ کیا آئیے ہم آپ کو اقبال گریٹر پارک کی خوبصورتی دکھاتے ہیں منارے پاکستان شاہی قلعہ بادشاہی مسید گوردوارہ کے درمیانی علاقے کو بھی ایک پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس پارک کا نام گریٹر اقبال پارک رکھا گیا ہے یہ پارک انتہائی خوبصورت ہے بہت نفاست اور پلاننگ کے تحت اس کو بنائے گیا ہے یہ دیکھئے آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پارک کتنے خوبصورتی سے بنا ہوا ہے یہ پارک انتہائی نیٹ اور کلین ہے اس پارک کے بارے میں ہم آپ کو مختصر سب بتاتے ہیں ناظرین اگرامی 2015 میں حکومت پنجاب نے اقبال پارک کو 125 اکر رکھوے تک وسیع کیا اور 981 ملین کی خطیر رقم سے اس پارک کی تذیر اور عائش کا آغاز کیا تھا اس پارک کے انتہائی زبزہ زار فوارے رہداریوں اور جھیل کی توسیع کے علاوہ پوئٹ ریسٹورنٹ اور نیشنل ہسٹری میوزیم کی تعمیر کے بعد تاریخی علمگیر مسجد شاہر کلہ اور علامہ اقبال کے مزار کو بھی پارک کی حدود میں شامل کر دیا اور پھر گریٹر اقبال پارک کا نام دے دیا گیا کہ گریٹر اقبال پارک کی توسیع اور اس میں نیشنل ہسٹری میوزیم اور جھیل بھی اس کی ایک کڑی ہے گریٹر پارک اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لاہور کا اہم پارک بن چکا ہے یہاں پر موجود جھیل ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر کشتی رانے کی بہترین تفریح بھی فرام کی گئی ہے ہم اپنے دیکھنے والوں سے کہیں گے کہ گھروں میں بیٹھنے اور موبائل سے جڑے رہنے کے بجائے بچوں کو چھٹی کے دن ایسے پارک میں ضرور نہیں کر جائیں تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشنمہ میں اضافہ ہو اقبال کیریٹر پارک کی خوبصورت دیو نے ہمارا دل مولیا اور یہاں ہم بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں اس پارک کی خوبصورتی کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے اب ہم پہنچ چکے ہیں مینار پاکستان اس کے بارے میں ہم مختصر صاحب کو بتاتے ہیں کہ یہ مینار لاہور میں این اس چکر پر تعمیر کیا گیا تھا جہاں 23 مارچ 1940 کو قائد عظم محمد علی جنہ کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی خرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی مینار پاکستان سے پہلے اس پارک کو منڈو پارک کہا جاتا تھا جو سلطنت برطانیہ کے زیر انتظام تھا اب یہ اقبال گریٹر پارک کے نام سے معروف ہے ہم یہاں پر آپ کو ایک اور معلومات فرام کرتے رہیں کہ مینار پاکستان ہائپر بولر ڈیزائن میں تعمیر کیا گیا ہے اس ڈیزائن میں امارت کی چڑھائی بتدریج اوپر جاتے ہوئے کم ہو جاتی ہے مینار پاکستان میں پانچ گیلرییاں اور بیس منزلیں ہیں پہلی گیلری تیس فٹ کی اونچائی پر ہے جس کے بعد بلائی منزل پر جانے کے لیے پہلی منزل پچھینوے سڑیوں کے بعد آتی ہے ٹاپ فلور پر جانے کے لیے سڑیوں کے علاوہ برکی لفٹ بھی نصب کی گئی ہے تاکہ یہاں آنے والے سیاہوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو یہ امارات تکنیکی مہارہ سے تیار کی گئی ہے مینار پاکستان کے اردگرد 18 ایکر رکھنے پر خوبصورت اقبال گریٹر پارک بنایا گیا ہے تو اگر آپ پاکستان کی مزید خوبصورتی ہمارے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو فوری طور پر ملتی رہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں بادشاہی مچیت تو ڈانٹ میس نیکسٹ ویڈیو